مہینوں مہینوں فاقے رہتے ہیں علی کے گھر میں ایک دن علی گھر میں آئے چہرہ اداس فاطمہ عرض کرتی ہیں علی چہرہ اترا کیوں ہے علی نے فرمایا فاطمہ چہرہ اداس اس لیے ہے میرے دل میں ایک تمنہ ہے مگر سوچ رہا ہوں پوری کیسے ہوگی یار بی بی تی کہنے لگی جب تک فاطمہ آپ کے نکاح میں زندہ ہے نا جب تک علی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو آپ کی ادھوری رہ جائے انہیں پتاتا میرا شوہر علی ہے جب فرمایش کرے گا تو جائز کرے گا کوئی حرام کی تو کرنے ہی سکتا علی جب تک فاطمہ آپ کے نکاح میں ہے آپ فرمایش کرو فاطمہ کو کچھ بھی کرنا پڑے آپ کی خواہش پوری ہوگی علی 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 بتاؤ کیا فرمایش ہے علی فرماتے ہیں فاطمہ آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں میں حاضر تھا حضرت عثمان غنی نے مصطفیٰ کی دعوت کری اور خالی مصطفیٰ کی ہی نہیں کری سارے صحابہ کی کری سارے صحابہ میرے نبی عثمان غنی کے گھر میں آج مہمان بنے تھے مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور پھر عثمان غنی نے نبی کا ایک قدم گنا جو نبی کے گھر نبی عثمان غنی کے گھر جا رہے تھے تو عثمان غنی کیا کرے نبی کا ایک قدم گر رہے نبی نے فرمایا عثمان قدم کیوں گنتا ہے اور اس کی آقا آج بڑے خوشی کا دن ہے نبیوں کا سردار میرا مہمان بننے جا رہا ہے جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑھیں گے ہر ہر قدم کے صدقے ایک غلام آزاد کرا دوں گا سبحان اللہ یار دل میں تمنا جاگ گئے علیہ کہ میرا بھی دل چاہتا فاطمہ ایک ایسی دعوت میں بھی کرتا مگر کیا کریں گھر کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ بچوں کو فاقہ ہے فاطمہ کیا کنڈیشن عمال کی حضرت فاطمہ نے فرمایا اگر سب اکھٹا کر لیں تو بمشکل ایک آدمی کھانا کھائے گا کس کا گھر ہے یہ دمادے پیمبر کا گھر ہے مسلمان اگر سینے میں دل رکھتے ہو تو اس علیہ اگر ایک خدر کی قسم اگر چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ فاطمہ کے جہیز میں آ جاتے ہیں کہا فاطمہ نے علی اگر پورے گھر کا اکھٹا کر لیں تو ایک آدمی بمشکل کھا پائے گا بس کہا فاطمہ تمنا علی لے کے آیا ہے دل میں تمنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی دعون کرتا سارے صحابہ کی کرتا میرے گھر پہ مصطفیٰ مہمان ہوتے نبیوں کا امام میرا مہمان ہوتا سارے غلام بھی میرے مہمان ہوتے فاطمہ کیا کروں کہ یہ علی کی تمنا تمنا ہی رہ جائے گی فاطمہ نے عرض کی علی تمنا نہیں رہے گی تمنا پوری ہوگی کہا فاطمہ کیسے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتی یہ نبی کی شہزادی علی گھر میں مال اتنا کھانا اتنا کہ ایک آدمی کھالے آپ ایک کام کرو صرف مصطفیٰ کی دعوت کر دو اور کسی کی مت کرنا کم سے کم نبیوں سردار تو مہمان بن جائے گا آج بچوں کو صویرہ فاقہ سے سلا دیں میں بھی نہیں کھاؤں گی علی آپ بھی آج مت کھانا ہمارے گھر تو آئے دن فاقہ ہوتا ہی رہتا ہے اگر آج کی رات ہو جائے گا تو کون سی نئی بات ہے لوگوں کیسے قربانی مسجد میں جانے کا ٹیم نہیں یار شرم آنا چاہیے درہ غور تو کرو جنت کی ہور اشتیاق میں رہتی تھی فاطمہ کہ دے تو خدمت کو آجائے ہوران جنت جس کے شوق میں رہے اللہ اللہ وہ فاطمہ کہ رہی ہے آج بچوں کو فاقہ سے سلا دوں گی خود بھی فاقہ سے سو جاؤں گی علی تم مت مسکرہ کہ بولے فاطمہ تبی تو تم عظمت والی ہو فاطمہ تمہاری عظمت پر قربان تم نے کیسا میرے بوجھ دور کر دیا اگر سب کی نہیں تو مگر مصطفی کی دعوت کر کے دل کی خواہش تو پوری ہو جائے گی نبیوں کا سردار تو آج میرا مہمان بن جائے گا میدان محشر میں جب نبی کے میز بانوں میں جہاں عثمان غنی کا نام آئے گا وہاں علی کا بھی نام آئے گا جب میز بانوں میں نام آئے گا کہ نبی کی میز بان کون کون ہے تو عثمان کھڑا ہو جائے گا تو علی بھی وہاں کھڑا ہوگا فاطمہ تم بھی کھڑی ہوگی اس لیے کہ نبی کے میز بانوں میں ہمارا بھی نام آجائے گا حضرت یوسف کو جب بادار میں بیچ گیا بڑے بادشاہ بولی لگا رہے تھے ایک بوڑی عورت روحی کی پوندی لے گٹے لے جا رہی تھی کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہے یوسف کو نہیں خرید سکتی مگر مجان محشر میں یوسف کے جب خرید داروں کا نام آئے گا تو اس میں میرا بھی شمار ہوگا یوسف کے وفاداروں میں میرا بھی نام آئے گا نام لکھانے جانے گا اللہ اللہ قربان جائیے مولا علی میں اسکراتے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آمینہ کلال مسجد نبوی میں تشریف فرما چاروں طرف سے صحابہ بیٹھیں صحابہ کا میل صحابہ کا جرم اٹھے میرے نبی بیٹھیں اللہ مولا علی آگئے مولا علی کھڑے مصطفیٰ فرماتے علی کیسے آنا ہوا ہز کرتے آقا آج آپ کی دعوت میرے دھر میں کیا ہے آج آپ کی دعوت میرے نبی نے فرمایا قبول ہے اتنا کہہ کے علی بیٹھ گئے کام تو اتنا ہی کرنا تھا نا مشورہ میہ بی بی کا یہ ہوا تھا نا کیا مشورہ ہوا تھا کس کی دعوت کرنا صرف نبی کی کس کی دور سے بولو صرف نبی کی دعوت کرنا کام ہو گیا نبی نے قبول بھی کر لی بیٹھ گئے اب باری آئی مصطفیٰ کی مصطفیٰ بول پڑے وہ پتا کیا بولے پتا کیا بولے سوارے صحابہ جتنے مسجد نبوی میں تے سب سے کا پتا ہے آج علی کے گھر تم سب کی بھی دعوت ہے یار بولو نا سبحان اللہ سب تم سب کی بھی دعوت عرض کرنے لگے آقا ہماری بھی ہاں اب علی کیسے کہیں آقا میرے گھر میں کھانا میرا آپ کے اکیلے کا ہے یار نبی بولے تو کس کی طاقت کے نبی کو کہے کہ آقا یہ نہ کہو جب نبی بولے تو قائنات بولے نبی بولے تو رب کی خدای بولے نبی بولے بولنا تو نبی کا ہوتا مگر منشاہ الہی ہوتا ہے یار علی کی کیا طاقت کہہ دیں آقا آپ کی نہیں کرنا ہے اب جلی سالی انتھے کیونکہ مشورہ ہوا تھا کچھ اور پر گرام بن گیا کچھ اور اب کم سے کم فاطمہ کو بتاتے دوں معاملہ یہ ہے نہیں تو فاطمہ کہیں گی مجھے کیوں نہیں بتایا اتھے نبی کہاں جاتے ہو لی کہاں آقا میں جب تک انتظام کر اہاں جاؤ گھر پہنچے تو چہرہ پہلے سے زیادہ اداس تھا جو آئے تھے اداس تھا اب اس سے حسنین کی امی بولی کیا ہوا کیا نبی نے دعوت قبول نہیں کی کہا فاطمہ مصطفیٰ تو غریب کی دعوت قبول کرتے پھر بیٹی کی کیوں نہ کریں گے تو کالی پھر تو خوش ہونا چاہیے دعوت قبول ہو گئی کہا دعوت تو قبول ہو گئی مگر دعوت خالی نبی کی نہیں جتنے صحابہ مزید نبابی میں سب کی ہے کالی ہم نے تو کہا صرف نبی کی کرنا اور اس سب کا کیوں کر دیا کہا فاطمہ ہم نے نہیں کیا ہم نے کی نبی کی نبی نے کی سب کی اب تمہارے اببا جی کو میں کیسے روک سکتا تھا فاطمہ مسکر آکے بولیں علی ٹینشن نہ لو ہم نے کی ہے نبی کی ہمیں انتظام کرنا نبی کا نبی نے کی سب کی سارا انتظام وہ سمجھیں گے جس نے جس کی دعوت کی ہے وہ خود سمجھے اللہ اللہ بولو سبحان اللہ بی بی فاطمہ کہتی ہے ٹینشن نہ لو یہ کام مصطفیٰ کا ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ تو اللہ دسترخان لگا ہے فاطمہ کے دسترخان پہ میرے مبی بیٹھے ہیں سارے صحابہ بیٹھے ہیں حضرت فاطمہ مسلح بی جا کے سجدے میں ہیں اور اس کرتی آنکھوں میں آسو ہے مولا فاطمہ نے آج تک اپنے لیے تُس سے کچھ نہیں مانگا ہے مولا میرے گھر میں فاقع جائیں گے تو تیرے نبی کی زبان جو ہے اس کا پاس ختم ہو جائے گا اے مولا تو نبی کی زبان کا پاس رکھ لے تیرے نبی نے دعوت کی ہے ان کے کھانے کا انتظام کر دے فاطمہ رو رو کا دعائیں کر رہی ہے ادھر دعا قبول ہوئی رب کا کرم جوش میں آیا زبا غور کرنا قربان جاؤ حضرت فاطمہ نے ادھر دعا کی ادھر جنت سے کھانا آگیا سارے سہاوہ کھانا لا جواب ہے کھانا بڑا لذیذ ہے کہہ رہے آقا ایسا کھانا تو ہم نے امیروں کے دستر خان پر نہیں دیکھا بڑے شہنشاہ کے دستر خان پر نہیں دیکھا بڑے بڑے مالداروں کے دستر خان پر نہیں دیکھا آقا فاطمہ کا دستر خان لا جواب فاطمہ کے گھر کا کھانا لا جواب مصطفیٰ فرمار خلام یہ کھانا کوئی جنتی دنیا کے بزار کا نہیں ہے بلکہ یہ جنتی کھانا ہے کھانا کھا لیا حضرت فاطمہ کا سر میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ ایک قدم کے بدلے ایک غلام ازاد کرا دو مولا تو کریم ہے مولا تو غفور الرحیم ہے مولا تو اس کا بھی انتظام کر دے کہ علی کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے اتنا دعا کرنا تھا حضرت جبریل حاضر ہوئے اور اس کرتے ایک ایک ہزار جہنمی کو جہنم سے آزاد کر دیا ہر قدم کے بدلے ایک ہزار جہنمی کو آزاد کر دیا جہنم سے